تو بخار معاملے اس طرح کے بڑھ رہے ہیں تو اپنے یہاں سنستان کی بات کریں تو کتنے معاملے آ رہے ہیں کتنے مریض آ رہے ہیں ابھی تک کتنے ڈینگو کے پوزیٹیو کیس آ چکے کتنے ڈسچارج ہو کے جا چکے دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی ہمارے پاس سرجری اور میڈیسین کے لیے اور بچوں کے لیے ہم نے ڈینگو کے بارٹس بنائے ہیں جہاں پہ جیسے اگر آ رہے ہیں تو ہم ان کو ایک دیگے رکھے ہو کر سکتے ہیں اور ابھی حال فیلال ہمارے پاس میں 16 پوزیٹیو پیشنٹ ہیں اور 41 سسپیکٹیو پیشنٹ ہیں ہمارے پسندسطان میں دیکھوں کے اور کل ہمارے پاس میں 33 پوزیٹیو پیشنٹ تھے دیکھوں کے تو جس طرح سے پیشنٹ آ رہے ہیں ان کا علاج بھی ہو رہا ہے اور وہ ڈشارج بھی تیزی سے ہو رہا ہے تو آس پاس کے امیس آ رہے ہیں جو 16 پوزیٹیو پیشنٹ ہے اس میں سے دو پیشنٹ باہر کے ہیں باقی سارے آس پاس کے سونی پچی لے کے تو سر جس طرح باہر سے بھی آتے ہیں مجھے پانی پچے ہیں جین چے ہیں مریض ریفر ہو کے ہاں ریفر ہو کے بھی آتے ہیں اور وہ ویسے بھی آتے ہیں کیونکہ ہمارا ایریا بورڈر پہ ہے پہ باہر یو پی سے بھی پیشنٹ آتے ہیں تو جیسے آتے ہیں اسے ساکھ سے ملکہ علاج کریں تو سر تھوڑا سا آویرنیس کے لیے آپ پورے سماج میں کیا کہنا چاہیں گے ڈینگو میلی مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے تو ہمیں اگر ہم صاف شفائی رکھتے ہیں کھولے میں جو ہے ٹھہرہوا پانی ہوتا ہے اس کی اگر بیوستہ باتتے ہیں کہ وہ ڈسپوز ہوئے یا پھر اگر نہیں ڈسپوز کر سکتے ہیں تو اس میں تیل یا دوائی ڈالیں تاکہ جو ہے اس میں ڈینگو کے مچھر پن پہ نہیں تو اس سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بیماریوں میں بچاؤ ہی علاج ہے تو سرک جس طرح سے ماملے بڑھ رہے ہیں تو اوپیڈی بھی بڑھ گئی ہوگی جائل مریض بڑھ رہے ہیں ہاں اوپیڈی ہماری لگ ڈہی آزار تک مہنچی بھی ہے ٹوٹل اسپطال کی اور بچے لگ بچے آزاتے ہیں بچوں کے اوپیڈی میں تو اوپیڈی تو بڑی ہے جس طرح سے کیسے ڈینگو سب